اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید آنے والی ہے اور عید کی نماز کا مکمل طریقہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ عید ایک سال میں آتی ہے اور عید کی نماز کا طریقہ بالکل بھول جاتے ہیں کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے کس طریقے سے نیت کرنی ہے یہ تمام چیزیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن جب ہم اس کو سیکھیں گے تو ضرور ہمیں یاد ہوگی اس لئے بہت دھیان سے سیکھنے کی ضرورت ہے الحمدللہ عید آنے والی ہے تو عید کی نماز کا طریقہ ہم سیکھ لیں گے تو آرام سے سکون سمید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس عید کی نماز کا طریقہ نہیں آتا یا وہ عید کی نیت کرنا نہیں جانتے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مطلب کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ایک دوسرے سے چٹنگ کرتے ہیں مطلب اس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو وہ سامنے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اے کس طریقے سے کرے گا کس طریقے سے ہاتھ اٹھائے گا کس طریقے سے یہ رکو سزدہ کرے گا تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے اگر ہمارے پاس خود کے پاس آتی تو ہم چٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہیں بات سمد رہو تو ہمارے پاس اگر عید کی نماز کا طریقہ اور عید کی نماز کی نیت اگر آ جائے تو کوئی دکت نہیں ہے نو پروبلم ہم کسی اور کو بھی سکھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس کی نیت کرتے ہیں اب ہم عید کی نماز پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے ہم اس کی پہلے نیت کریں گے تو نیت کس طریقے سے کریں گے دیکھیں نیت کرنے کا بلکل سمپل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ طویل نہیں بتاؤں گا بلکہ شوٹ میں بتا دوں گا نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز واجب عید الفطر بات سمجھ گئے نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز واجب عید الفطر چھ زائد تقبیروں کے ساتھ چھ زائد تقبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے مہو میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے نیت کریں گے پھر ایک مرتبہ بھور پڑھ لیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز واجب عید الفطر نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز واجب عید الفطر چھ زائد تقبیروں کے چھ زائد تقبیروں کے اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں یا ایسے کہہ سکتے ہیں ماہ چھ زائد تقبیروں کے یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں چھ زائد تقبیروں کے ساتھ اور پیچھے اس امام کے مہو میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر بات سمجھ گئے تو اس طریقے سے ہم نیت باندھ لیں گے جیسے ہم نیت کر لیتے ہیں اس طریقے سے نیت کریں گے جو ہم نے ابھی پڑھاتا وہی نیت آپ کو کرنی ہے تو اس طریقے سے اللہ اکبر اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بس نیت کریں گے آپ اسی طریقے سے امام بھی نیت کرے گا جیسے امام نے نیت کی تو نیت کرنے کے بعد امام تقبیر پڑھے گا یعنی تقبیر تحریمہ اس طریقے سے تو وہ ہاتھ باندھ لے گا اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے کیونکہ ہم امام کی اتباہ میں کرنی ہے ظاہر سی بات ہے مقتدی امام کی اتباہ ہی کرتا ہے تو اس طریقے سے ہم عید کی نماز کی نیت کر لیں گے اب اس کا طریقہ کیا ہے مطلب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بہت سے لوگ طریقہ نہیں جانتے کہ طریقہ کیا ہے پڑھنے کا تو یہ تو ہماری نیت ہو گئی ہے کہ نیت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے سمجھ گئے نیت اچھا اس کے بعد پڑھیں گے کیسے جیسے ہم نے نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد ہم دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اس طریقے سے ناف تک مان لیں گے اب ہمیں سنا پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے سنا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارا قسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر تو یہ سنا ہے اور یہ سب کے پاس آتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس آتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر جو یہ تین تکبیریں ہیں مطلب جب ہم نے نیت کی تھی تو چھہزائے تکبیر ہو کے کی تھی تو یہاں پر تین تکبیریں ہم کہیں گے سنا پڑھنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر میں اللہ اکبر تو یہاں پر ہم ہاتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہاتھ باندھ رہیں گے اس طریقے سے ہاتھ باندھ رہیں گے بات سمجھ رہا ہے یعنی پہلی تقبیر میں پہلی تقبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسری میں ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسری تقبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ باندھ رہیں گے بات سمجھ رہا ہے اب ہمیں قرارت کرنے ہیں جس طریقے سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں بس سمجھ رہا سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی صورت سمجھ گئے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے صورت پڑھنے کے بعد پھر جیسے ہم نماز میں رکو کرتے ہیں رکو کریں گے سجدہ کریں گے تو رکو سجدہ کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے کیونکہ ایک رکعت تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوسری رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے دوسرے قاتلے ہم کھڑے ہوں گے تو امام اس طریقے سے نیت باندھ لے گا جیسے بھی کھڑے ہوں گے جیسے اللہ اکبر اس طریقے سے نیت باندھ لے نیت باندھنے کے بعد اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا بات سمجھ گئے اس کے بعد کوئی صورت ملائے گا جو بھی اس کے یاد ہو جیسے بھی پڑھتا ہے کوئی صورت پڑھے گا صورت پڑھنے کے بعد پھر ہمیں تقبیر ہے کہنی ہے یہاں پہ تو پہلی تقبیر اس طریقے سے کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسرے تقبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسرے تقبیر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے تین تقبیر ہے ہو گئی جو چوتھی تقبیر ہے جو چوتھی تقبیر ہوگی اس تقبیر میں ہم ڈاریکٹ رکو میں چلے جائیں گے بہت سے لوگ اس میں گلتی کر جاتے ہیں وہ اس طریقے سے مطلب کہ ہاتھ باندھ دیتے پھر وہ رکو میں جاتے ہیں یہ غلط ہے تو ہمیں جیسے چار تقبیر یہاں پر تین تقبیریں کہنی ہیں اللہ اکبر پہلے تقبیر ہوگے ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسری تقبیر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسری تقبیر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے بھئی تین تقبیریں ہو گئی اس کے بعد ہمیں داریکٹ کہاں جانا ہے رکو میں جانا ہے ہاتھ ادھر ادھر نہیں کرنا بس نیچے داریکٹ رکو میں چلا جانا ہے بات سمجھ گئے نہیں سمجھے اور رکو میں جیسے جاتے ہیں پھر باقی نماز جو ہے ہس پہ دستور جیسے ہم پڑھتے ہیں ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے دو رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سلام پھر لیں گے تو یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ اس کے پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا عید کی نماز کی نیت اس کے بعد کیا سیکھا عید کی نماز کا طریقہ سمجھ گئے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دونوں میں نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے عید کی نماز عید الفطر اور عید الازہہ بس فرق صرف اتنا ہے باقی سب کچھ ہوئی ہے جیسے نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز واجب عید الفطر چھ زائد تقبیروں کے ساتھ چھ زائد تقبیروں کے ساتھ سمجھ گئے نہیں پیچھے اس امام کے موہ میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اگر پر اس طریقے سے تو یہاں پر چینجنگ صرف یہ کرنی ہے اب ہم نے یہاں پر جس عید کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں جیسے عید الفطر ہے عید الازہہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنا ہے تو وہاں پر عید الفطر کہیں گے عید الازہہ کی یعنی بقرائیت کی نماز پڑھنا ہے تو وہاں پر عید الازہہ کہیں گے نیت کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز واجب عید الفطر نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز واجب عید الازہہہ بس صرف یہ ہے باقی سب وہی ہے تو اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے نماز کی نیت اور نماز کا طریقہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ ماغا گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے انشاءاللہ پھر میں اس کو اوپر کوئی ڈیٹیل سی ویڈیو بناوں گا اور ہم چاہ رہے تھے کہ کھڑے ہو کر مستقل آپ کو پورا طریقہ بتایا جائے تو اس میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ دیکھ نہیں پاتے انشاءاللہ اس کو اوپر بھی ہم ڈیٹیل سی ویڈیو بنائیں گے دوبارہ تو آپ نے یہ سیکھا اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور لوگ بھی ہیں جو عید کی نماز سے پہلے پہلے عید کا نماز کا طریقہ اور اس کی نیت سیکھ لیں اور اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا اس سواب ملے گا تو ظاہر سے بات آپ کے لئے صدقہ جارے بن جائے گا تو آپ کے سواب کتنے لوگ جب عید کی نماز سیکھیں گے اس کی نیت سیکھیں گے تو ظاہر سے بات آپ کو سواب ملتا رہے گا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ مائی ہوں گی اگر سمجھ مائی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو شکریہ